السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ بلکو ٹک ٹاک خیر خیر یہ سونگے آئیے دیکھتے ہیں جی ایڈن روپ کا یہ خوبصورت سا ڈریس جو کہ یہ پرپل کلر کا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے دامن سے دامن پر ہم نے یہ والی گوٹا کی جو لیس ملتی ہے سموسے والی وہ ہم نے لگائی ہے چاکس کے اوپر ہم نے کچھ اس طرح سے دیزائننگ کی ہے جس پہ ہم نے گوٹا پٹی بھی لگائی ہے فیبرک بھی لگائی ہے اور شیٹر لیس بھی لگائی ہے اور سلیوز کے اوپر ہم نے کچھ اس طرح سے لیس لگا کے سینڈر میں پرل لگائی ہے وہ ہی لیس ہم نے فرنٹ پہ لگا دی ہے تو یہ والی ہنگنگ ہم نے اس کے چاروں کونوں کے پر لگائی ہے یہ دیکھیں یہ سلیوز ہیں سکین شارٹ لیجئے اور اس کے علاوہ یہ نیک ہے نیک پہ پائپنگ ہے اور چھوٹے چھوٹے سے پرل ہے اور یہ پتوں والے جو بٹن ہے چاروں طرف ہم نے لگائی ہے چاروں کونوں پہ سوری اور یہ ہے جی ٹراؤزر ٹراؤزر کو اس طرح سے فیبرک لگا کے اوپر ہم نے گوٹا پٹی لگا دی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے جس کا دو بٹا اور دو بٹے کے اوپر ہم نے یہ والی لیس لگائی ہے یہ دیکھ لیجئے اس طرح سے ٹھیک ہوگیا سکین کلر کا اس کا دو بٹا ہے اور اس کی یہ دیکھیں یہ بڑی خوبصورہ سی پرپل کلر کی یہ ہنگنگ ہم نے لگائی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں جی نیکس ڈریس یہ ہے جی ہمارا خوبصورہ سی ڈریس جو کہ ہے ایڈن روک کا تو اس کو ہم نے کچھ فروک کا جو ہے نا وہ لک دیا ہے اس کو پلیٹس ہم نے ڈالے ہیں سائٹس پہ اور یہ جو دامن پہ جو ہم نے یہ پیچ لگایا ہے یہ سلیوز کا تھا اور دامن کا تھا تو سلیوز پہ ہم نے نہیں لگایا کیونکہ اس کا دامن کافی زیادہ بڑا ہو گیا تھا تو پھر دامن پہ ہم نے وہ سارا لگا لیا تو سلیوز کو کچھ اس طرح سے ڈیزائننگ دے دی تھی ہم نے جو کہ شلوار کا فیبرک لے کے ایسے یہ ڈیزائننگ کر لی ٹھیک ہو گیا تو پلیٹس ڈال دیئے اور اس طرح سے یہ ڈیزائننگ کر دیئے اور یہ پلیٹس ہم نے آگے بھی اور پیچھے بھی شرٹ کے اوپر ڈال دیئے اس طرح سے اور یہ جو میرر والے جو بٹن ہے نا یہ ہم نے اور یہ ہے اس کی شلوار اور شلوار کے پانچے کے اوپر ہم نے یہ سکن کلر کی لیس لگا دیئے اور دو بٹا ہے دو بٹے کے چاروں طرف ہم نے یہ والے کلر کی یہ لیس لگائی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس طرح سے دیکھ لیجئے ایسے تو یہ ہے جی ہماری آج کی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ